بڑے ہشکسمت ہے جی جنہاں اس چھوٹی عمری چاہے عمرے نہیں سادت آسل کی تھی آپ نے نبی نو شہر بیکیا اگر میں اس کی افیاد کی بیان نہ کر سکنا کیونکہ اتھا ہے بندہ جانت ہے یا لیکن اشرینا کس ہے نا دل نہیں کرنا جائے ہم میں در اپنے ایک دوست ہیں باسی صاحب ہیں پاک پتن سے ان کا تعلق ہے ہم ان کو ریسیف کرنے ہیں آج وہ ایک ہی نا آج ہی دارے دوست ہیں وقاس باسی صاحب حرم کے اندر انٹری کے بعد بندے کا یہ تصور ہوتا ہے کہ یار یہ وہ گلیاں ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہا در پہ بلالیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اسلام علیکم نظرین امید کرنا کہ توسرہ والے سو میں عبدالکدوس اور توسرہ تکیریو ڈیلی کشمیر نائنٹی نائن نظرین اس لئے میں اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر موجود ہوں اور جیسا کہ توسرہ اس باد ہم باہو بھی واقف ہے کہ ساڑھا اسلامباد ائرپورٹ آجے دنیا نے خوبصورت ائرپورٹ آج جس میں شمار کتا جانا اور آج ساڑھا اس ائرپورٹ آج پر آنے نا مقصد اپنے رشتہ داراں کی اپنے پینا پر آنے جڑے عمرینی گرزنا گے سے وہ واپس اشنے علے انہوں نے استقبال باستہی تھے پھلانے آر اور مالے اٹھائی تھے انہوں نے انتظار کرنے پہ تھوڑی دیری باہر آئی جا سن انہوں نے استقبال بھی کیتا جاسی نظرینیوں تمام ویو ہے جڑے اوکراساں تمام دوستان سنگیاں گئے ریکویسٹ کہ توسرہ ہمارے نارے سو میرے امی ابو اور بھائی وہ مراج کرنے کے لئے گئے تھے تو ابھی واپس آرہ ہیں تو میں اتنا ہوش ہوں تو میں ان کو لینے آرہا ہوں تو میں تو بات سبو آرہے ہیں تو سنہ چہرہ آج اتنا خوش کیا ہونے ذرا جتے ہیں آس اندرے نانا عبود دادی اور ایک مامو غنون کے فیملی عمرے پہ گئے ہوئے ہیں کچھ دن کے لئے عمرے پہ گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ عمرے پہ آرہے ہیں ہم لوگ بہت خوش ہیں انس کو لینے کے لئے ہمارا پوری فیملی آئی یہ گاؤں سے مانسہرہ سے ہم لوگ دس گاڑھییں لے کے آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے پرٹیکول کے ساتھ کتنی گاڑھییں لے کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور کتنی لوگ آئے ہوئے ہیں ہم لوگ تقریباً دس گاڑھیوں ہر گاڑھی میں لانگلز گاڑھی ہیں تقریباً پانچ بانڈ کے بہت گاڑھیوں میں بیٹھ کے آئے ہوئے ہیں اور دو گاڑھیوں کے لئے خالی لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم جناب دسوں کے تسی کڑے بندے انہوں رسیف کرنے میں ہر ہم اتھر اپنے ایک دوست ہیں باسی صاحب ہیں پاک پتن سے ان کا تعلق ہے ہم ان کو ریسیو کرنے آئیں آج وہ تقریباً ڈیٹھ سال بعد آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کا دوستی میں سب سے پہلا دوست ہوں جو میں اس ٹائم رات کے پہلوں میں اس کو لینے آئے ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں امید کرتا ہوں کہ وہ خیریت سے وہ یہاں پہ پاکستان پہنچے تو ہم اس کو ویلکم کرنے آئیں اس کے لئے گفٹ فغیرہ لیں تو بقایا ہم پورے پاکستان کے لئے اور آپ لوگوں کے بھائیوں کے لئے دل سے ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کی اور ایکٹیوٹیز میں ہمیں اور پورے پاکستان کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستانی جس تو بیرون ملک میں اللہ تعالیٰ سب پر اپنی کرم نوازی کا ضل فرمائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یار جب بھی کوئی آپ کا ائرپورٹ پہ آئے تو آپ اس کو اچھی طرح ویلکم کریں تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کے کہ میرا کوئی اپنا مجھے ریسیف کرنے آیا یا کوئی پر آیا تو ہم نے بھی دوستی یاری کا لاج رکھی اور آج ہم اس کو ریسیف کرنے آئے ساڑی کورپا یہ جنہاں گفت ہی اپنے آتھی تھامیابا اسلام علیکم جنہاں بے دسوں کہ آپ نے دوستوں نے ریسیف کرنے آئے ہو یا کسی ہو آج جی دوست آرے ہیں قطر زباس کینہاں جی دوست دوست وکاس آباسی صاحب اسلام علیکم چاچا جی تو سی عمرہ کر کے آئے ہو جی بیٹا میرا عمرہ کر کے آئے ہو مبارک ہوتے ہیں جناب صاحب سے پہلے تو ساں عمرہ نہیں ساتھ ہے داصل کتی آسان تو ساں بہت بہت مبارک پویش کرنے ہیں مبارک جناب اچھا کیا نا جناب نا جناب نا جناب نا اس میں قرامیہ محمد عمیر اپنے شہر ہی جانا کیسا لگا اور اس شہر نے عوال کو یا ساں ہی دسو الحمدللہ حمدللہ کہ جائے سوچیں نہیں سی کہ اس شہر نے زیارت ہو سی پھر بھی اللہ نے کروڑا بار شکر ہے کہ اس سنگی اس قابل سمجھا ہے کہ اس اپنے اپنے پیارے سننے لی شہر ہی دخوا کی صدیہ اللہ نے بڑا شکر ہے ہی تنوں کے اکی دینہ ساتھ قیام کی تا الحمدللہ وہ ایک کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے ٹینشن پرشانی صاحب کو جانتے ہیں کسی ہے کسی ہے یہ پتہ لگنا سی کہ یہ سا جلے گتھے ہیں جی جی ایک کوئی ذہنی چاہی کہ یہ جو ٹینشن پرشانی رہی گونی تہلانہ بڑا ہی کروڑا رہاں ماشا اللہ اللہ حمدللہ مکانیہ دینے پاگ دینے دیارتا گیتے ہیں رجی رجی تواف گیتے ہیں مسجد ربی ویو ماشا اللہ مگیان باسے یہ دسوگی جلے تسا ہاں اپنے نبینو شہر چھوڑیا اس لئے تسا ہنی کیا 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 تسا ہنے دلی میں ایک سا کہ اس کی کیا کیا کیونکہ اتھا بندہ جانتے ہیں لیکن شرینہ کو ساہنا دل نہیں کرنا لیکن پھر بھی تسا ہی پتا ہے کہ مجبورا شہر چھوڑنے پھر بھی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ایک بار ہی سے بلاید ہے باہر باہر سنونا ملتی جانتے ہیں ملتی جانتے ہیں ملتی ملتی جانتے ہیں سنبتی جانتے ہیں موسیقی 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 کیسا لگا تھا؟ سور سور جنت آتھا ہے کتنے دن رہے ہو تو سکتے ہیں داستر مرک دینے چلے ہیں جنہیں آپ نے نبینا شہر چھوڑیا تھا کس لیکن کیا فیو سیئی وہ داستر نہیں چھوڑیا تھا تالفاز بیانی کارتا ہے وہ چھوڑنے نا دیم کرنا سکتے ہیں نہیں خوش نصیب ہے جنہ امرینی سادت آزل گیتی آسان انہوں کی مبارک بار دوچ کرنے مبارک بار ہے جنہیں یہ بڑے حشکسمت ہے جنہیں چھوڑی عمرینی سادت آزل گیتی آپ نے نبینا شہر بیکیا بہت انبارک بار ہے سارے دست وقت کیسا رہا تو سن سفر الحمدللہ بہت زبردست اللہ پاک آرم سلو ماننو کتے ہیں نیکے جاوے ہوتے ہیں نصیب کرے ہیں سارے نزیارتاں اللہ پاک دکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکار کتنے دن تو سن ہوتا ہے کیا ہماری دن ایکیز دن پا کیسا لگا تو ساں ہی مکہ مکہ ہی جانا اور مدینہ ہی جانا بہت بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے جانا ساں وہ فرس ٹیم گئی ہو جائے جی فرس ٹیم فرس ٹیم جس لئے تو ساں اپنا نبینا شہر چھوڑیا اس لئے کیا فیئیت ساں نے دلی فیئیت ہے وہ لفظاں بیان ہی نہیں ہو سکتی چڑی اندر ایسی اور بلکل ہی بیان ہو سکتی چلے دیکھے اس لئے بیان ہو سکتی چلے اندر ایسی اس لئے بیان ہو سکتی اچھا آسان یہ سنیا کہ جو تو باقی بندہ دنیا تو کٹ اپ ہوئی جانا بلکل سچی کہلے اس سے کتنیا کا کیکتی تھی بلکل سچی کہلے بلکل سچی کہلے جا جا کے انسان اپنے اپنے پورجانے دنیا ایک پاسر آگے جانا اپنا ذات واسطہ کرے اپنے پورجانے دنیا ماشاءاللہ جناب ساتھ میں پہلے آسان تو صحیح عمرین مبارک بات پیش کرنے ہوں اس لئے بات دسو کیسا لگا تو صحیح آپ نے پیارے نبینوں شہر ماشاءاللہ بہت پہلے دین شریف کی کیا بات ہے اور حرم تو اپنے آپ کو بتائی اس کا جاؤ جناب ماشاءاللہ بہت ہمیں اللہ کا شکر ہوا ہے لیکن پیش ہے بہت آسان سنیا کہ جس لئے بندہ ہوتا ہے پیارے نبینے شہر ہی داخل ہونا دنیا تو کٹا کوئی جناب دنیا نہیں اور اس کی تنیہ کا حقیقت ہے یہ سو فیساد حقیقت ہے جسے بندوں شہر داخل ہونا بندے نو صرف کوئی حسنی جیاد ہمیں باقی اور کوئی حسنی جیاد ہی سارے کزنے جنہ ہی آسان رسیب کرنے واست نے ائرپورٹ پر آئی سے ہوں یہ بھی اس لئے تھا پوچھئے اسلام علیکم سب سے پہلے مبارک باز جی تسوں عمرینی سے عدد اثر کیتے ہیں یہ ہے تو کیسا لگا تسوں مدینہ پاک گلیاں گھومنا کیسا لگا استنبال مکہ پاک کتا کیسا لگا یہ بہت اچھا لگا ہے جنہیں نبینہ شہر چھوڑیا اس پر تسان دلائے کیا کریئے چھوڑنا ہے دلنے سا کرنا میری مرضی سے میں ادھرے رہا ہمارے کولیک ہان بھائی مجود ہے جڑی ساڑی زبان نہیں جانے پشتو یہ دسان سب سے پہلے سب سے پہلے انہیں مبارک باز بیش کر ساں اسلام علیکم اسلام علیکم بخیر سنگال خیر دے تاس خویر اچھا تسیے دسو جی کیسا لگا تسان نبینہ شہر اور جس لہ تسان تو واپس ٹرے اس لہے تسان دلنے کیا کریئے بس واپس خواب آمو میں سفر جاتو سنہوت ہے شہر مکہ مدینہ منورانی گلیاں ہی گزریا وہ کوئی دسوہ سنگی جی الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے جہاں پر صحابہ کرام کا بچپن گزرا جب بندہ وہاں جاتا ہے تو ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے حرم کے اندر انٹری کے بعد بندے کا یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ وہ گلیاں ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے اور وہ پاڑی بالکل صاحب نہیں ہیں بیت اللہ کے جہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیلا کرتے تھے تو الحمدللہ بہت اچھا گزرا